جہن دوستو دوستو اس سمیہ پر امرت پال سنگھ نام کا ایک ویکتی جو نجا نے کہاں سے آیا بات آیا جا رہا ہے جس طریقے سے میڈیا میں خبر ہے کہ دبائی کے اندر کوئی ٹرک ٹرائیوے ٹائپ میں تھا اور ایک دم سے وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ بھنڈر والا کا سپورٹر ہے بھنڈر والا کو فالو کرتا ہے اور جس طریقے سے بھنڈر والا کے معاملے کے اندر ریوائیو کیا یا خالستان موومنٹ چلا ویسا ہی موومنٹ یہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے اور کھل کر کہہ رہا ہے کہ ینگ جو پاگیا پنجابی ہیں وہ ان کے ساتھ آئیں اس کے ساتھ آئیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں جڑیں تاکہ ایک آزاد پنجاب کی بات کی جا سکے اب سوال یہیں سے اٹھتا ہے آزاد یہ جو آزادی شبد ہے نا دوستو یہ سننے میں جتنا گجب لگتا ہے اتنا اپنے آپ میں میں کیا بتاؤں اس معاملے میں ultimate level ہوتا ہے پنجاب آزادی 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 تو اصلیت میں یہ آزادی ہے کیا یا پنجاب کا معاملہ کیا ہے کس طریقے سے ریوائیو کی بات کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو خالستان موومنٹ ہے کیا کہ خالستان اصلیت میں موومنٹ ہے کیا دیکھئے نورملی دنیا کے ہر جگہ پر جہاں پر بھی کوئی بھی گنٹری ہے وہاں ایک سیکشن ایسا ہوتا ہے جو سیٹسفائن نہیں ہوتا دنیا میں آپ کہیں بھی چلی جائیے یہاں تک کی آپ کے گھر کے اندر بھی آپ کا ایک نہ ایک بھائی ایسا ضرور ہوگا جو یہ کہے گا میں سنتشت نہیں ہوں میرے ساتھ فرق کیا جاتا ہے بچپن میں یاد کیجئے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی بھی ماں باپ اس گھر کے اس بیٹے کو بیٹی کو جتنا مرضی پیار کر لیں اس کی ہمیشہ شکایت ہوتی تھی کہ آپ میرے ساتھ فرق کرتے ہو آپ مجھے پیار نہیں کرتے اور اسے ہمیشہ لگتا تھا جس طریقے سے گھر میں ایک بچے کو لگتا ہے نا کہ آپ میرے ساتھ فرق کرتے ہو آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے exactly اسی طریقے سے دیش کے اندر بھی کسی بھی دیش میں ہر بار ہر جگہ پر ایک سیکشن کو ایک سوسائٹی کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ فرق ہو رہا ہے اصلیت میں اسے لگے یا نہ لگے لیکن اسے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ فرق ہو رہا ہے آپ کے ساتھ جو بھی ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے جب یہ احساس وہ لوگ اپنی ریال لائف سیچویشن سے میچ کرنا شروع کرتے ہیں تو کبھی کبھار ان کی وہ پرابلمز ان کے سامنے لے جا کر رکھ دی جاتی ہیں کہ آپ بے روزگار اس لیے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ فرق ہو رہا ہے آپ کو کھانا اس لیے آپ کے ساتھ پرابلمز اس لیے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ فرق ہو رہا ہے شارڈ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرابلمز کو بڑھا چڑھا کر کہیں نہ کہیں ایک چیز سے جوڑ دیا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے سیلف رول یہ کہیں بھی کسی بھی دیش میں سیپریٹیزم کو بڑھانے کا ایک سب سے نایاب طریقہ ہوتا ہے الگاو واد کو بڑھانے کا سب سے بڑھیا سب سے نایاب طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک سیکشن آف سوسائٹی کو احساس دلاؤ کہ وہ اس سمیہ پر پریشان ہے دکھی ہے اور اس کے دکھوں کی ساری سمسیا جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ ہے اور وہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ بھیدبھاو کر رہی ہے فرق کر رہی ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں ہسٹوریکل ایگزامپلز بنائے جاتے ہیں ہسٹوری سے ایگزامپلز نکالے جاتے ہیں اور کہیں ایک سیکشن کریئٹ کیا جاتا ہے اس ہسٹوریکل ایگزامپلز کا مطلب ایک پورا ہسٹوریکل ایگزامپلز کی لسٹ بنائی جاتی ہے کہ دیکھو اس مجوریٹی نے ہمارے ساتھ یہاں پر یہ بے دباؤ کیا یہاں یہ پریشانی کریئٹ کری اور سب چیزیں کی اور وہیں سے جب اس کو کہیں نہ کہیں ہر وہ انسان جو اس سسٹم کے اندر رہ کر پریشان ہے یا فائدہ نہیں اٹھا پا رہا وہ اس سے کنیکٹ کرنے لگتا ہے اس سے جڑنے لگتا ہے اور جب وہ انسان ویسا انسان یہاں جڑنے لگتا ہے تو وہیں سے کہیں نہ کہیں چیلنجز جو ہیں وہ کریئٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہیں سے چیلنجز کریئٹ ہونا شروع ہوتے ہیں وہیں سے کہیں نہ کہیں یہ جو سیپریٹیزم ہے الگاو واد ہے یہ لگاتار بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہاں ایسے لوگوں کو سپورٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے اب نائنٹین ایٹیز والا جو معاملہ ہے میرا یہ ایسا ماننا ہے کہ نائنٹین سیونٹیز سے یہ پنجاب میں سیپریٹیزم بڑھا اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں رائز آف اکالی دل پولیٹکس جو ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے رائز آف اکالی پولیٹکس اور اس اکالی پولیٹکس کو کاؤنٹر کرنے کی جو کاؤنٹر پولیٹکس آف کانگریس اس کا سب سے بڑا رول ہے کہ بھائی اصلیت میں کانگریس اس کو الگ لیول پر لے جا رہی تھی ٹھیک ہے اور یہی سے جو اکالی سکھیزم کے نام پر ووٹ مانگ رہے تھے ریلیجیس بحاف پر ووٹ مانگ رہے تھے ان سے بڑا سکھ لیڈر بھندر والا کھڑا کر دیا گیا اور اس بھندر والا سے کو کمپیر کیا گیا اکالیوں سے بعد میں اس بھندر والا کو پاکستان نے پک کیا اور پاکستان نے اس سے اس سیپریٹیزم کو کہیں نہ کہیں آمڈ ریبیلین کی فارم میں کھڑا کرنے کی کوشش کی یعنی دوبارہ آپ اگر آپ سمجھیں گے تو اصلیت میں شروعات کہاں سے ہوئی شروعات ہوئی ڈومیسٹک پولیٹکس سے ڈومیسٹک پولیٹکس کس کس کی اور ڈومیسٹک پولیٹکس اصلیت میں شروع ہوتی ہے ڈومیسٹک پولیٹکس اصلیت میں شروع ہوتی ہے کہاں سے کہ بھائیہ یہ جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے یہاں ایک طرف کانگریس تھا جو اپنا جنادھار بچائے رکھنا چاہتا تھا یعنی کسی بھی طریقے سے کسی بھی سٹیٹ میں ہارنے کو تیار نہیں تھے اور دوسری طرف اکالی دل تھا جو کیسے بھی کر کے یہاں پر اپنی پولیٹکس کو آگے بڑھاتا ہے اور ریلیجن کے نام پر ووٹ مانتا ہے اس اکالی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھنڈر والا کو آگے بڑھایا جاتا ہے جو ریلیجیس مائنڈسیٹ کا پرسن ہے اور اکالی دل کے جو ریلیجیس پولیٹکس تھی اس کو اور زیادہ ایکسٹریم لیول پر لے جاتا ہے اب یہ ایکسٹریم ریلیجیس پولیسی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور شروعات ہوتی ہے آٹونومی مانگنے کی جس کے اندر کے اور زیادہ ہمارے کو فریڈم دوگے اتنا اچھا ہے ورنہ ہم تمہارے سے زیادہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے اب جیسے ہی آٹونومی کی یہاں پر ڈیمانڈ کی جاتی ہے یہی پر انٹری ہو جاتی ہے پاکستان کی بھائی آٹونومی کی ڈیمانڈ ہوتے ہی پاکستان کے کان کھڑے ہوتے ہیں اور پاکستان یہاں سے بھنڈر والا کو سپورٹ کرتا ہے اور بھنڈر والا اس آٹونومی کے ڈیمانڈ کو فریڈم کے اندر کنورٹ کرتے ہوئے دیر نہیں چاہ لگاتا اور وہاں وہ فریڈم آف پنجاب یا فریڈم آف سکھ سٹیٹ کی بات کرتا ہے اور اسی لیے ایک کلپنا کی جاتی ہے اور وہ سٹیٹ کا نام رکھا گیا خالستان یہ خالستان کوئی جنون یا بیسک آئیڈیا نہیں ہے کوئی ایسا آئیڈیا نہیں ہے خالستان جسے آپ بلکل اس طریقے سے دیکھیں گے کہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ آئیڈیا کوئی بیس ہو یا کچھ بھی ہو دیکھیں کسی بھی آئیڈیا کی اگر بات کی جائے تو اس آئیڈیا میں سب سے پہلے وہاں کے جو کومن آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے پیپل کی جسے ہم نیشن کی بات کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا خالستان ایز ای نیشن ہے کیا خالستان ایز ای نیشن ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد دوسرا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس کا جو لینڈ ماس ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا کہاں تک اس کی باؤنڈریز ہوں گی جسے ہم تیریٹوریل باؤنڈری کہتے ہیں وہ کہاں تک ہوں گی اب تیریٹوریل باؤنڈری کے بعد اس کے اندر جو مائنیورٹیز کیونکہ دنیا کی کوئی بھی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جو پیورلی ایک ہی فارم میں ہو تو وہاں جو مائنیورٹیز ہیں ان کے رائٹس کیا ہوں گے فارم آف گورنمنٹ کیا ہوگا ان سب چیزوں کے بارے میں سوال جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر وہاں گولمول جواب دیے جاتے ہیں اگر وہاں گولمول جواب دیے جاتے ہیں یا ہوابازی میں جواب دیے جاتے ہیں تو کسی بھی دیش کا وہی حال ہوگا جو پاکستان کا ہوا کیسے؟ بھائی پاکستان سے بھی پوچھا گیا کہ بھائی نیشن بنائیں گے کس بحاف پر تو اس نے کہا جنہ جیسے گدھو نے کہا کہ نیشن بنائیں گے کس نام پر کہ اسلام کے نام پر بھائی کاؤنٹر کوششن یہی تھا کہ اگر اسلام کے نام پر اتنا ہی نیشن بن رہا ہوتا یا اتنے ہی نیشن بن رہے ہوتے اسلام کے نام پر تو دنیا کے سارے مسلمان دیش ایک ہوتے ہیں تو اصلیت میں اسلام is not the only identity religion is not the only identity دھرم ایک ماتر کارن نہیں ہے یا ایک ماتر پہچان نہیں ہے جب دھرم کے نام کی پہچان ہو جاتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ethnicity language اور دوسری چیزیں بہت زیادہ مائنے رکھتی ہیں ethnicity جو پرجاتی جیسے آرین نون آرین دراویڈین ہیں منگولوائیڈز ہیں اور اس کے بعد بھاشا language وہ مائنے رکھتی ہے اب جس طریقے سے یہ بھاشا یاری language مائنے رکھتی ہے تو اس سے اگر پوچھا جائے کہ کیا آپ ethnicity کے ماملے میں صرف اور صرف جو امرت پال سنگھ ہے یا اس ٹائم پر جو بھینڈر والا تھا اس سے بھی اگر جب پوچھا جاتا تھا کہ کیا صرف آپ پنجابی کے نام پر اور سکھیزم کے نام پر کر رہے ہیں جبکی صرف اور صرف 52 یا 54% کے آس پاس پنجاب میں سکھ ہیں باقی پاپولیشن نون سکھ ہے یعنی آپ 50% سے تھوڑے ہی زیادہ ہیں اور اس 50% میں بھی جو اگر جٹ کہے جائے پنجابی جٹ تو وہ گنے چنے لگ بگ لگ بگ 20% کے آس پاس ہیں باقی جو ہیں وہ الگ الگ communities اور سب سے بڑی بات یہ کہ شیڈیول کاسٹ جو ہیں یہاں پر جسے ہم ڈپریسٹ کلاس کہتے ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ یعنی اپروکسیمیٹ 35% ہیں اس کے معاملے میں کیا کہا جائے گا کیا اس شیڈیول کاسٹ جو اس سمیہ پر ڈپریسٹ کلاس کی فارم میں ہیں اس کے رائٹس آج پنجاب کے اندر سرکشت ہیں جو بعد میں آپ گیرنٹی دیں گے نہیں دیں گے اس کے معاملے میں بھنڈر والا جیسا آدمی بلکل چپ تھا لینگویج کے معاملے میں بلکل چپ تھا اور سب سے بڑی بات جب بھنڈر وال سے پوچھا گیا کہ آپ پنجاب کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ پنجاب کو اکٹھا کیول اور بھارت والے پنجاب کی بات کیوں کرتے ہیں چپ رہے جاتا تھا بات کو گول مول آج کا کیجری وال دیکھ لیجئے جب بھی کوئی بھی ٹف کسٹن ہوتا ہے کیجری وال بات کو گھما پھر آکے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے ایک ٹپیکل نیتہ کا یہی تو بھی ہوتا ہے جب بھی اس سے کمپلیکس کوششن پوچھا جائے جنہ بھی یہی کرتا تھا کیجری وال یہی کرتا ہے اور یہاں تک بھنڈر والا بھی یہی کرتا تھا اور امرت پال سنگھ بھی یہی کرتا ہے تو سوال یہ ہے وہی ٹیرٹوریل باؤنڈری کے بارے میں جب اس سے پوچھا جائے کہ کہاں سے سبھی علاقوں یا ڈلی کو چھوڑ دیں جہاں پر شیش گنج گردوارہ صاحب ہے سمجھے کیا وہ پٹنا کو چھوڑ دیں جہاں پٹنا صاحب میں گرو گووین سنگھ کا جنب ہوا تھا یا وہ نیندیر مہاراشترا کو چھوڑ دیں جہاں پر گرو گووین سنگھ کی ہتیا کی گئی تھی یا پھر گوالیر کو چھوڑ دیں جہاں پر ہمارے گرو ہری انہوں نے اپنے دس سال بتائے تھے اور بندی چھوڑ گردوارہ موجود ہے یا وہ پنجاب پاکستان والوں کو دعویٰ کریں گے کہ وہاں پر بھی ان کا ہے جہاں پر سکھوں کو بیسک ان کو ہندوستان میں بھونکنے کی آزادی ہے سچ میں ان لوگوں کو ہندوستان میں بھونکنے کی آزادی ہے ہندوستان میں بولنے کی آزادی ہے اس لیے یہ لوگ خالستان جیسے جو ٹیررسٹ ارگنائزیشن ہیں وہ لوگ ایک نیا چوگہ اوڈ کے ہندوستان کو توڑنے کی کانسپیریسی میں پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں یہ اسی پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں جن پاکستانیوں نے ان کو ادھکار تک نہیں دے رکھے اور جب ان سے یہ کراس کسشن پوچھا جاتا ہے کہ اصلیت میں پاکستان میں سکھوں کے ادھکاروں کے معاملے میں تمہارا کیا کہنا ہے تو یہ اپنے اس ناجائز باپ کے لیے بگلے جھانکتے پھرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہندوستان کے لیے بولنے کے سب کچھ ہے پاکستان کے اگیز تو ان سے ایک شب نہیں نکلے گا خیر اب میں امرت پال سنگھ کے اوپر آ جاتا ہوں دیکھئے اس امرت پال سنگھ کا رائز ایک لیڈر ہو ایک سڈن رائز ہے سڈن رائز جب بھی کسی پاور کا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری تھیوریز آتی ہیں کیونکہ دیکھئے اس سڈن رائز کے پیچھے ہے کون کون کھڑا ہوا ہے اس کو ڈھونڈ پانا ابھی تو مشکل ہے لیکن جیسے جیسے یہ چالیں آگے بڑھتی جائیں جیسے جیسے ان کی حرکتیں آگے بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے پتا چلتا جائے گا کہ اس کے سڈن رائز کے پیچھے ہے کون دیکھئے ہم اس پورے ماملے میں دومیسٹک پولیٹکس کو اگنور نہیں کر سکتے اس دومیسٹک پولیٹکس کو اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہی اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں exactly وہی transformation of politics ہوا ہے جو 1970 میں اکالیوں کے آنے کے باد ہو رکھا تھا transformation of politics کا مطلب یہ ہے کہ اس time پر اکالی جب آئے تھے نئے پولیٹکس میں آئے اکالی تو وہاں اس domestic politics میں اٹھا پٹک چل رہی تھی اور پنجاب کیونکہ ایک border state ہے border state میں اٹھا پٹک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں domestic politics کو ڈرا دیتا ہے تو یہاں ابھی ایک نئی party کا rise ہوا ہے آپ اور جہاں تک عام آدمی party کے اوپر سوال ان سے باتچیت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں یہاں تک ان کے اوپر funding کا بھی منتری سویڈن کے اندر خالستانی سمرتھک نیتاؤں کے فیور میں نظر آئے ہیں عام آدمی party کے نیتا منتری سو دیا جو ہیں جو کی خالستان کے کھلے سمرتھک ہیں ایسے میں عام آدمی party pro خالستانی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ایسے میں possibility پوری ہے کہ بی جے پی جو ہے بی جے پی وہ کہیں نہ کہیں fear of revival of پاکستان کا خالستان کا ایک ڈر دکھا رہی ہو اور وہ یہ کہہ رہی ہو کہ بھئی اس عام آدمی party کے آنے کے بعد یہاں پر عام آدمی party کے آنے کے بعد یہاں پر خالستان movement revive ہو رہا ہے یہ عام آدمی party والے خالستانی ہیں ان سے بچ کے رہو جب یہ fear یہاں پر develop ہو جائے گا تو اس کا سیدھا اثر ہوگا کہ کہ کہیں نہ کہیں vote bank of پاکستان vote bank جو ہے وہ بی جے پی کا نظر آئے گا اور عام آدمی party کا vote bank split ہوتا ہوا نظر آئے گا ایک طرف دوسری طرف اصلیت میں اس عام آدمی کے چہرے کو expose کرنے کی کوشش یہاں شروع ہو جائے گی عام آدمی party پر دباؤ بنانے کی کہ یا تو آپ anti خالستان statement دو کیونکہ جیسے ہی آپ anti خالستان statement دیں گے ویسے ہی آپ پنجاب میں فستے ہوئے نظر آئیں گے اور اگر آپ anti خالستان statement نہیں دے رہے تو کہیں نہ کہیں گجرات کے اندر اور mcd elections bjp کے جو ہو رہے ہیں ڈیلی کے اندر mcd elections ڈیلی جو ہو رہا ہے ان سب میں آپ کی دوگلا بن سامنے آئے گا اور جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے against کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ایک طرف تو معاملہ یہ ہو گیا کہ بھائی اگر آپ اپرو خالستانی statement اپنے آپ کو دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو anti جو لوگ ہیں وہ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو خالستانی ہے اور اس خالستان میں جو امرت پال سنگ ہے اپی ایس امرت پال سنگ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں anti conversion statement دے رہا ہے اور اس anti conversion statement میں mainly وہ anti christian statement دے رہا ہے اب جیسے ہی anti christian statement ہے وہ anti christian statement کھلے طور پر جو ہے وہ against جا رہا ہے جو خالستانی کینیڈا اور دوسرے یوروپین کنٹریز کے اندر ہیں تو ایک طریقے سے مجھے اس میں یہاں تک یہ کہیں نہ کہیں planted بندہ لگتا ہے جو تھوڑا سا ایک calculated risk لے رہے ہیں بی جے پی کا planted بندہ جو calculated risk لے رہے ہیں امرت پال سنگھ کو آگے بڑھا کر جس میں possibility پوری ہے کہ ایک تیر سے تو نشانہ سدھے گا آم آدمی پارٹی پر دوسری تیر سے نشانہ سدھے گا ایک تیر سے نشانہ سدھے گے آم آدمی پارٹی پر دوسرے تیر سے نشانہ سا دیں گے امریکہ سے لے کر دوسری کمپنیا دوسری کنٹریز پر جنہوں نے انڈیا کے اگینسٹ خالستان موومنٹ کو کھڑا کر رکھا ہے کیونکہ انڈیا کے اندر اگر یہ خالستانی کرشن وں سے بھیڑ جاتے ہیں تو یہی کرشن دیش جو کینیڈا امریکہ سے لے دوسرے دیش میں ہیں وہ بی جے پی کی چال یہ ہے کہ ایک طرف عام آدمی پارٹی کو الجا کر کھڑا کر دوسری طرف یوروپین پاورز کو الجا کر کھڑا کر دو انٹی کرشن موومنٹ دکھا کر اور تیسرا ووٹ بینک کو اتنا زیادہ ڈیوائیڈ کر دو کہ انٹی جو مطلب ایک جو ہندو ووٹ بینک ہے وہ بھی کنسولیڈیٹ ہو اور ساتھ میں جو انٹی خالستانی لوگ ہیں وہ بھی ایک سٹرون پارٹی کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں تیسری طرف اگر یہاں پر دیکھا جائیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے یہ امرت پال سنگھ یوروپین کا بھی بھیجا ہوا بندہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے اگر پاکستان کو دیکھے تو اس ٹائم پر پاکستان میں ایک ٹرمائل چل رہا ہے بری طریقے سے سیچویشنز پاکستان کے اگینسٹ ہیں کیونکہ امران خان ایک بڑھ رہا ہے کیونکہ فریڈم مارچ پاکستان کا آگے بڑھ رہا ہے امران خان ڈومینیٹ کر رہا ہے سیچویشن کو حالات پاکستان میں اٹھا پٹک والے ہیں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سیویل وار شروع ہو جائے اب ایسے حالات میں انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کو انڈیا کی ہی ڈومیسٹک پولیٹکس میں الجھائے رکھنے کے لیے بھی پاکستان یہ چال چل سکتا ہے کوئی دور آئے نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں پوسیبلیٹی ہے اب یوروپینز کی چال کیوں میرا ایسا ماننا ہے کہ یار خود سوچ کر دیکھو یوروپینز کی چال اس لیے کیونکہ اگر یوروپ دیکھا جائے تو جب جب انڈیا میں کوئی بھی سٹرانگ گورنمنٹ آئی ہے یا سٹرانگ لیڈرشپ اُبھر کر آئی ہے تب تب انڈیا کے اندر سیپریٹسٹ پاورز کو سٹرانگ کیا گیا ہے اور وہ جو ساری ساری سٹرپریٹسٹ پاورز ہیں وہ ان کی روٹس آپ کو امریکہ بریٹین سے لے کر دوسری یوروپین کنٹریز میں ملے گی اگر یوروپین کنٹریز میں اتنی زیادہ سٹرانگ روٹس ہوتی ہیں تو وہ اصلیت میں ان کے جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں یا وہ سٹرانگ لیڈرز ہوتے ہیں یہ یوروپین پاورز ان کا استعمال کرتی ہیں انڈیا کی سرکاروں کو کمزور کرنے کے لیے انڈین سوسائیٹی میں فالٹ لائنز یعنی ویبھاجن ریکھائیں ڈبلپ کرنے کے لیے اور پرامبلمز کرنے کے لیے تو پاسیبیلیٹی امریک پال سنگھ یہ بھی ہے کہ یہ یہ سائیڈ بھی ہو سکتا ہے کہ یوروپین کا پلانٹ کیا ہوا بندہ ہو اور ہم لوگ اس چیز میں الجے ہو ے نظر آئیں کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو اب یہ تو سمیہ بتائے گا کہ جیسے جیسے امریک پال سنگھ کی پاپ پولیرٹی یا سسٹم آگے بڑھیں گے ویسے ویسے ہمیں سمجھ میں آتے رہے کہ اصلیت میں ہے کیا ہم اس چیز کو ٹریک کرتے رہیں گے اب ہی کے لیے اتنا ہی دھنیواد